جو ہے وہ ظاہری بات ہے وہ حالات موسیقی کو کہتے ہیں آج دوسری روایت جو بہت معروف ہے ہم ہمارے اکثر ناظرین نے سامین نے وہ ان کی نظر سے گزری ہوگی کہ حیرت عبداللہ بن عمر رضیلانو امام نافع کے ساتھ چونکہ امام مالک کے جو ہے وہ اسازہ میں سے بھی ہیں عبداللہ بن عمر کی اس حدیث کو بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے حالانکہ یہ موسیقی کی حرمت کی دلیل ہے اور اس کو کس طرح سے وہ لوگ موسیقی کے جواز کی دلیل بناتے ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں اور پھر ہم اس کو ذرا کھولتے بھی ہیں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بھی اس حدیث کو کوٹ کیا ہے اس کی حلت کیلئے کہ جب سوچ انسان کی جو ہے نا مطلب وہ ایک رخ پہ جو ہے وہ سوچنا شروع کر دے تو پھر ذہری بات ہے وہ دوسری طرف کا سوچ ہی نہیں پاتا حیرت عبداللہ بن عمر جو ہے وہ اپنے ازاد کردہ غلام نافع کے ساتھ جا رہے تھے تو رستے میں انہوں نے بانسری کی آواز سنی اور انہوں نے اپنے کانوں میں انگلی دے دی نہیں تو اس سے پہلے جو نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوال سے معمول ہے ہاں معمول ہے وہ یہ تھا کہ حیرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی ٹھیک ہے تو زیادہ تو اس کو کوٹ کیا جاتا ہے زیادہ اس کو کوٹ کیا جاتا ہے یہ دونوں دونوں طرح کی باتیں جو ہے وہ موجود ہے اچھا اس میں غامری صاحب کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیں دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت میں یہ ہے کہ اپنی سواری کا رخ موڑ لیا جب بانسری کی آواز سنی اور اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی لیکن اگر یہ حرام ہوتی موسیقی تو حیرت عبداللہ بن عمر کو کیوں نہیں کہا ان کو بھی کہتے کہ نہ سنو یا انگلیاں دو کانوں میں اچھا اگر یہ آواز حرام تھی تو ان کے لئے بھی حرام تھی اس کا سننا اب سوال یہ ہے کہ یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عبداللہ بن عمر کو نہیں کہا اور یہ کہاں سے ثابت ہوا کہ حیرت عبداللہ بن عمر نے کانوں میں انگلیاں نہیں دیں روایت میں کوئی ذکر نہیں غامدی صاحب نے تو یہ بھی تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس کو سنو اور مجھے بتاہ دینا جب وہ آواز ختم ہو چاہے میبی اس بات کبھی تذکرہ کیا نہیں وہ بات بنا لینا ایک علیہ دا بات ہے نس میں یا ٹیکسٹ میں کیا موجود ہے وہ ایک علیہ دا بات ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کانوں میں انگلیاں نہیں دی اچھا آخر میں اصل میں روایت میں یہ آتا ہے تو اس سے وہ اس اطلال کرتے ہیں اچھا اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے انگلیاں نہیں دی ہوئی تھی میں اب آپ کو ایک پکچر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ٹھیک ہے جب آپ نے زن سے ہی کام لینا ہے تو ایسے زن اور تخمین سے کام لیں کہ روایت اس کو سپورٹ کرتی ہو ہم اس کی طرف جاتے ہیں کہ روایت ہمارے زن کو سپورٹ کر رہی ہے اور ان کے زن کو سپورٹ نہیں کر رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بانسری کی آواز پڑھی آپ نے کانوں میں انگلیاں دے دی حیرت عبداللہ بن عمر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید درجے میں متبع تھے تو انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دے دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کا رخ بھی موڑ لیا ٹھیک ہے تھوڑا آگے چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت عبداللہ بن عمر سے کہا کہ بانسری کی آواز آ رہی ہے تو انہوں نے کانوں سے انگلیاں نکالی اور پھر سن کے بتایا کہ آ رہی ہے کی نہیں آ رہی ہے یہ الفاظ ہیں روایت میں یہ الفاظ نہیں ہیں تو جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں میں تو یہ پوچھ رہا ہوں جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ہیں اچھا دیکھیں نا جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے انگلیاں نہیں دی اور وہ سنتے رہے یہ روایت کے الفاظ ہیں صرف اس نکتے کی اوپر تو آپ یہ نکال رہے ہیں کہ نہیں وہ سنی جا رہے تھے اچھا اس کی سپورٹ کہاں سے ہوتی ہے جو ہم معنی بیان کر رہے ہیں اس کی سپورٹ اس سے ہو رہی ہے کہ جب اکیلے میں تھے عبداللہ بن عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو انہوں نے کانوں میں انگلیاں دی کی نہیں دی جب نافع کے ساتھ تھے تو دی ہیں نا یہ واضح تو اپنٹکس میں وہ تو پھر وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بہت زیادہ متبع تھے اب سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر وہ اتنے متبع تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں کانوں میں انگلیاں دے رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے اپنی کانوں میں انگلیاں نہیں دی ہوں گی زبردست ملہب آپ ان کو حد درجہ متبع بتلا رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ان کی اتباع کمپرومائز ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں نہیں ہو سکتی تھی یہ ایک عجیب بات ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے وہ اتباع نہیں کر رہے لیکن جب آپ نہیں ہیں تو وہ اتباع کر رہے ہیں زبردست تو اس لیے اصل میں یہ معنی جو یہ کرتے ہیں یہ بہت ہی کمزور ہے صحیح معنی یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے جب اکیلے میں انگلیاں دی ہیں تو غالب گمان یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بھی اپنے کانوں میں انگلیاں دی اور بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ امام نافے نے بھی دی یہاں پہ بھی وہ یہی بات پیدا کر لیتے ہیں کہ امام نافے نے جو ہے وہ پھر کیوں نہیں انگلیاں دی وہ بھئی ہے ہی نہیں ذکر ہی نہیں ہے کہ انہوں نے نہیں دی یعنی امام پہ سیم وہی جواب ہو سکتا ہے وہ وہی بات ہو سکتی ہے کہ وہ ذرا آ کے چلے ہیں تو انہوں نے پھر ان سے پوچھا ہے تو انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا کے بتا دیا ایک بحاثتی ہو گئی کہ یہ جو معنی پیدا کیا جا رہا ہے تو اس معنی کی کوئی بنیاد نہیں لیکن اس حوالے سے اگر آپ کی یہ بات کمپلیٹ ہو گئی ہے تو اگلی بات یہ کی رہتی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے معمول یہ تھا کہ ذکر و عذکار میں مشغول ہوتے تھے تو میں بھی اس میں کوئی رکاوٹ ہو رہی ہوگی تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سننا پسند نہیں کیا ایک یہ کہ ایک تو استماع اور سما کا فرق ہے استماع کہتے ہیں غور سے سننا توجہ سے سننا جیسے موسیقی ہے موسیقی کی آواز یا علات موسیقی کو توجہ سے سننا یعنی اس کا استماع حرام ہے یہاں تک اس کے سماع کی بات ہے تو وہ مقروع کے درجے میں کراہت کے درجے میں جہاں بھی آپ کے اختیار نہیں ہے گلی سے ہم گزر رہے ہیں کسی نے ڈیک لگایا ہوا ہے آپ جیسے دیکھیں نا کہ بعض دوقات شادی بھی آ کے موقع پر لوگ پورے محلے کو سنوارے ہوتے ہیں بھئی آپ نہیں سننا چاہتے ہیں یا ایون کہ آپ کو میوزک کا شوق بھی آپ کو میوزک کی وہ قسم پسند نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کانوں کے لئے ایک عذاب بن جاتا ہے تو اب اس میں انسان ایک چیز نہیں سننا چاہ رہا ہوتا ہے تو یہ تو اسی طرح سے رستے سے گزرنے والی بات تھی تو اگر اس میں یہ بات بھی کر لیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے کانوں میں وہ آواز پڑھ رہی تھی یا امام نافع کے کانوں میں وہ آواز پڑھ رہی تھی تو پھر بھی یہ سما کے باپ سے ہے استما کے باپ سے نہیں ہے وہ کان لگا کے اس کو نہیں سن رہے تھے رستے میں سے کسی رہگیر کے گزرتے ہوئے جیسے آپ کسی سڑک سے گزر رہے ہیں آپ کسی پبلک ٹرانسپورٹ میں بیٹھے ہیں تو کسی نے جو ہے وہ وہ ڈرائیور نے گانے چلا دی ہیں آپ کسی جو ہے وہ مجلس میں گئے ہیں شادی بیا کی مجلس پہ وہاں گانے لگیں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کے کانوں میں آواز پڑھ رہی ہے آپ ہوتل میں گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے گئے ہیں اس نے پیچھے سے بیک گراؤنڈ کو میوزک چرائے ہوئے آپ کے کہنے کے باہر جب بند نہیں کر رہا تو یہ اب سما کا باپ ہے آپ اپنے کام میں مشغول ہوتے ہیں آپ اس کو انجائے کر رہے ہیں آپ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سما کا باپ ہے سما کا جو باپ ہے یہ مکروحات میں سے ہے مکروح کہتے ہیں کہ اس کو ڈسکاریج کیا گیا یعنی اس کے مکروح کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہوتا اس کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہوتا یعنی اس کی ٹیکنیکل ڈیفنیشن ہی ہوتی ہے مکروح کی کہ اس کے ارتکاب پہ گناہ نہیں ہے ہاں اگر آپ اس کو تر کر دیں گے تو سواب ہے یعنی وہ ہوتا حرامی ہے ہوتا حرامی ہے مکروح ہے نہیں آپ experiencing ممنوع ہوتا ہے لیکن اس کی جو قطی یا جو ہے اس کو حتمی طور پر حرام نہیں کہا گیا ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے وہ ممنوع ہے ممنوع کی دو قسمیں ہیں ایک سے تو کتی طور پر منع کر دیا گیا اس کے ارتکاب پر گناہ ہے مکروح سے منع کیا گیا ہے لیکن یہ کہا گیا کہ اگر اس کو چھوڑ دوگے تو ثواب ملے گا لیکن اگر اس کے ارتکاب کر لوگے تو گناہ نہیں ہے یعنی اصول فکر میں اس کی یہ تعریف کی جاتی ہے تو یہ مکروحات کے باب میں سے ہے یعنی جو سما ہے استعمال نہیں ہے سما بھی وہ مکروح ہے اچھا ایک غامدی صاحب نے ایک عجیب جو ہے نا وہ اتراز کیا انہوں نے کہا جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ منکر تھا بانسری بجانا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چروائے کو روکا کیوں نہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں یہ حکم کیوں نہیں دیا کہ آئندہ کوئی چروائے جائے وہ بانسری نہیں بجائے گا دیکھیں اس کو ہم مختلف انگل سے ڈسکس کرتے ہیں ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رستے سے گزر رہے ہیں ٹھیک ہے آواز دور کہیں سے آ رہی ہے بانسری کی ٹھیک ہے تکلف کر کے اس کے پاس جانا ٹھیک ہے اور بہت دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کسی منکر کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیوں کیونکہ اس کو روکنے کا یہ مناسے وقت نہیں ہوتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ کہیں کہ ہمیں بارے میں ملتا ہے کہ بہت سارے منکرات کو آپ نے نظر انداز کیا کسی مسئلت کے پیشی نظر ٹھیک ہے بعض اوقات اللہ کی طرف سے تصیب ہی آ جاتی تھی افاللہو انکلی ماں زنت لاؤں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ان منافقین کو کیوں اجازت دے دی غزوہ تبو کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے بہانیں مارتے تھے آپ اجازت دے دیتے تھے آپ کو پتا تھا کہ یہ منافق ہیں منکر میں پڑے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی نہیں کی ٹھیک ہے تو یہ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں آپ کو اپنی ایک مثال سنا آتا ہوں خیر وہ اس سے اب related ہے کتنی کی نہیں لیکن اس سے بات کو سمجھنے میں یعنی یہ نہیں ہے منکر کی بات بھی بہت گہری ہے اتنی سیدھی نہیں ہے اس میں بہت اچھی کتاب ہے جلال الدین عمری ہندوستان کے ایک عالم ہے معروف اور منکر میں اسلام بات سے سوار ہوا ایک پبلک ٹرانسپورٹ تھی تو اس نے جیسے عام طور پہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ پہنچے آواز سے گانے لگائے ہوتے ہیں تو میں اس کے پاس چلا گیا ڈرائیور کے پاس میں نے کہا یہ گانے بند کر دوا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ میں کافی دیر سے سویا نہیں تو یہ مسیقی چل رہی ہے تو میں اس کو انجائے کر رہا ہوں میں جاگ رہا ہوں اچھا مولوی صاحب تمہارے کہنے سے میں بند تو کر دوں گا مجھے نیند کا آگیا جھٹکا تو یہ سب اللہ کے پاس پہنچ جائیں گے ٹھیک ہے تم بھی اور یہ ساری بس بھی ٹھیک ہے تو اصل میں یہ مجھے جگہ آ رہی ہے یہ میری اڈکشن ہے اچھا جب اس نے یہ بات کہی تو اب مجھے کہتا ہے کہ اب مجھے بتاؤ تو میں وہاں خاموش ہو گیا اب میں اسے کیا کہتا ہے کہ اس کو بند کر دو اور ہمیں اللہ کے پاس پہنچا دو میں واپس آکے سیٹ پہ بیٹھ گیا میں نے اسے بس صرف اتنی بات کہے کہ اس کو تھوڑا سا والیم کو لو کر دو ٹھیک ہے کہ تمہیں آواز آتی رہے باقی لوگوں کو کیوں ڈسٹرب کر رہے خیر بہرحال اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر وقت جہنا نہیں ہے منکر ضروری نہیں ہوتا کہ آپ اس کو کریں کیونکہ بعض وقت اس کے جو نتائج اور ریزلٹس ہیں وہ وہ نہیں ہوتے جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے بعض وقت آپ اس کو آوائٹ کر دیتے ہیں یعنی بڑے شر سے بچنے کے لیے آپ چھوٹا شر برداشت کرنا ہاں تو غامدی صاحب نے ایک یہاں پہ اعتراض یہ پیدا کیا کہ دی اس کے بعد آپ صاحب صاحب نے یہ ایک آرڈر کیوں نہیں جاری کیا کہ دی آئندہ کوئی چرواحہ بانسری نہ بچائے ہم دیکھیں بات یہ ہے کہ اس قسم کے جو دلیلیں بیان کی جاتی ہیں پھر ان کا جواب بھی اسی قسم کی الزامی دلائل ہوتے ہیں ہم غامدی صاحب کہتے ہیں کہ دی آپ صاحب نے یہ آرڈر نہیں جاری کیا کہ کوئی چرواحہ بانسری نہ بچائے ہم یہ کہتے ہیں کہ جاری کی ہے جاری کی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ جاری کی ہے وہ کہیں گے کہ جی کہاں پر ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ کہاں پر ہے کہ نہیں کیا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قسم کی باتیں جو ہے نا وہ اس کو استدلال کی بنیاد بنانا چاہ پھر ایک اور بات لے آئے کہ جی پھر بانسری کی ممانیت کا ذکر کیوں نہیں ہے حدیثوں میں اچھا یہ تو آپ کے خلاف دلیل بنتی ہے بانسری وہاں پہ بج رہی ہے بانسری وہاں پہ بج رہی ہے آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی اور بھی آلات موسیقی ہیں ٹھیک ہے وہ سارے وہاں پہ موجود ہیں حدیثیں جتنی آپ کو مر رہی ہیں جواز کی ان میں کس کا ذکر ہے تو باقی آلات موسیقی کہاں گئے اگر وہ وہاں سوسائیٹی میں تھے اور کیا تھے یہ بھی سوال یہ ہے وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ تھے خود مانتے ہیں تھے اگر وہ تھے تو ان کا ذکر کیوں نہیں آ رہا دف کے علاقے یعنی آپ ایک حدیث لائے دوسری لائے تیسری لائے چوتھی لائے پانچویں لائے چھٹی لائے ساتویں لائے چھبیس حدیثیں آپ لے آئے دف ہی مر رہے ہیں آپ کو ہر جگہ باقی کیوں نہیں مر رہے ہیں تو وہ جو روایات ہیں میں بھی آگے آئے گی کہ جو ہے کہا گیا کہ آپ نے جو ہے وہ ساتھ گانے والیاں کیوں نہ بھیجیں تو گانے والیاں اس میں مطلب دف دف میں باقی چیزیں شامل نہیں ہوں گی دیکھیں نا دف کے علاوہ کہاں سے آپ دکھائیں گے گانے والیاں وہ چھوڑے اس پر ہم آلہ ادا باس کرتے ہیں گانے والی سے کیا مراد ہے لیکن آلہ موسیقی میں سوائی دف کے آپ کو کیا ملا وہ ایک اور روایت وہ لے کے ہے اس میں تھالی مل گئی ان کو کیا ملی تھالی ٹھیک ہے کہ تھالی بجا رہے تھے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ آلات موجود تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ نہیں بجائے جا رہے تھے اگر وہ بجائے جا رہے تھے تو وہ حدیثوں میں آپ کو ملتے جب دف کا ذکر مر رہا ہے تو اس کے ساتھ اور آلات کا نہیں مر رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں بجائے جا رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ممانیت کی حدیثیں تھی یعنی زمانہ رسالت میں جو میوزیکل انسٹرومنٹس تھے وہ موجود تھے لیکن حدیث مبارکہ جن سے غامدی صاحب خود بھی صدلال کرتے ہیں کسی میں بھی دف یا تھالی کی علاوہ بانسری والا مسئلہ لے لیں موجود تھی صرف ایک ہی روایت ملتی ہے کہ آپ صاحب نے کانوں میں انگلیاں دے دی اس کے علاوہ کسی روایت میں ملتا ہے کہ بجائی گئی تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ممانعت تھی تب ہی تو نہیں بجائی جا رہی تھی اب آپ کہتے ہیں لفظوں میں دکھائیں تو لفظوں میں ہم معذف والی حدیث تو دکھا دیئے کہ حافظ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معذف کو حلال قرار دے لیں گے اور لفظوں میں کیا دکھائیں گے ہمارے پاس تو لفظ بھی موجود ہیں آپ کے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ذن و تخمین کے صحیح ہے